بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام میں انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ دین کے پانچ احکام میں سے کسی حکم میں داخل ہوتا ہے یا وہ کام واجب ہوگا یا مستحب ہوگا یا حرام ہوگا یا مقروح ہوگا یا وہ کام مباہ ہوگا واجب حرام مقروح مستحب یہ تو عام تو آپ لوگ جانتے ہیں مباہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے انجام دینے میں نہ کوئی ثواب ہے اور نہ اس کو چھوڑنے میں کوئی عذاب ہے انسان جو بھی کام زندگی میں انجام دے رہا ہوتا ہے ان پانچ میں سے کسی ایک حکم میں داخل ہوتا ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ملازمت کرنا کالج جانا شادی کرنا یہاں تک کہ ملیسوں میں جا کے نعرے لگانا وہ تولہ کے نعرے ہوں یا تبرہ کے نعرے ہوں یہ پانچ میں سے کسی نہ کسی ایک کام میں داخل ہوگا وہ ظاہر ہے کہ عبادتیں تو ہیں اس میں نماز روزہ وغیرہ سب کچھ اب اگر انسان زندگی میں کوئی بھی کام انجام دے رہا ہے تو بہت سارے مقامات پر وہ جانتا ہے کہ یہ والا کام حرام ہے مثلا جھوڑ بولنا حرام ہے کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے قتل کرنا حرام ہے اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں وہ جانتا ہے کہ یہ کام واجب ہے نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج واجب ہے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو واجب ہیں اور اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام مستحب ہے یا یہ کام مکرو ہے اور اگر وہ ان چار میں داخل نہ ہو تو پھر وہ کام مباہ ہو جاتا ہے جیسے اگر ایک شخص پانی کا گلاس پیئے تو پانی پینا نہ ثواب کا کام ہے اور نہ پینا نہ عذاب کا کام ہے چنانچہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں بلکہ زندگی میں زیادہ در کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مباہ ہوتے ہیں نہ اس کا کوئی ثواب ہوتا ہے نہ اس کا کوئی عذاب ہوتا ہے جہاں تک یہ امور انجان دینے کی بات ہے تو پہلے سے انسان کو معلوم ہے کہ میں واجب کام کرنے جا رہا ہوں یا مستحب کام کرنے جا رہا ہوں مگر کچھ مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے واجب و حرام میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے واجب و مستحب میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے یا مستحب اور مکرو میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے اگر یہ ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے پھر کس بات کو ترجیح دی جائے گی واجب کو ترجیح دی جائے گی یا حرام کو ترجیح دی جائے گی عام طور پر فارمولا یہ ہے کہ ہمیشہ حرام کو ترجیح دی جائے گی یعنی حرام کام نہیں ہونا چاہیے اگرچہ واجب چھوڑنے کا بھی انسان گناہ گار ہوتا ہے مگر کچھ ایسے واجبات ہوتے ہیں کہ جہاں مجبوری ہوتی ہے چھوڑنا پڑ جاتا ہے لہذا گناہ گار نہیں ہوتا ہے لیکن حرام کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی عام طریقہ کار کے مطابق کچھ مقامات پر واجب کو پرائیورٹی حاصل ہو جاتی ہے لیکن عام طریقہ یہ ہے کہ حرام کو پرائیورٹی ہوتی ہے اگر کہیں پر ٹکراؤ پیدا ہو جائے واجب و حرام میں مثلا ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بیوی بچوں کے لیے نان و نفقہ کمانا یہ واجب کام ہے شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے اپنے بچوں کا نفقہ پورا کرے یہ اس پر واجب ہے لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ واجب انجام دینے جاتا ہے اور اس کو یہ حرام کام کرنا پڑ جاتا ہے ملے گی چاہے واجب چھوڑ دینا پڑے مثلا حرام کام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ حرام طریقے سے روزگار کمائے گا تو حرام طریقے سے روزگار کمانے کی اجازت نہیں ہے مثلا بینک کی ملازمت جائز نہیں ہے وہاں پر کہ جہاں اسے سود کا کام کرنا پڑتا ہے لہذا وہ کہے کہ میں بیوی کا نان و نفقہ پورا کروں گا تو یہ حرام کام مجھے کرنا پڑ جائے گا حرام راستہ مجھے اختیار کرنا پڑ جائے گا تو اب واجب نان و نفقہ جائز و حلال طریقے سے پورا نہیں کر سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو حرام کام کرنے کی اجازت مل جائے تو اگر واجب اور حرام میں ٹکراؤ ہو جائے تو عام طور پر حرام کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے اسے چھوڑ دیں چاہے واجب آپ انجام نہ دے سکیں اور اسی طرح سے اگر کسی مقام پر واجب اور مستحب کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو ہمیشہ واجب کو ترجیح دی جائے گی مستحب کام کو ترجیح نہیں دی جائے گی مسجد میں جا کر نماز جماعت پڑھنا بہت سواب کا کام ہے فقط مسجد میں جانے کا سواب بہت زیادہ ہے اور مسجد میں نماز پڑھیں تو مسجدوں کے عدیبار سے الگ الگ سواب بتایا گیا ہے اور اگر جماعت پڑھیں تو اور زیادہ سواب بتایا گیا ہے لیکن اگر فرض کیجئے کہ مسجد میں نماز جماعت پڑھنے کوئی شخص جاتا ہے تو والدین کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں اگر مسجد میں جائے گا ہمارا بچہ تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے یا دھماکے ہو رہے ہیں یا کوئی اور کام ہو رہا ہے فساد بربا ہو رہا ہے اور بچہ شوق شہادت میں وہ کہتا نہیں میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا لیکن ماں باپ بچے سے محبت کرنے کی وجہ سے بچے سے شفقت کرنے کی وجہ سے نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو اگر ماں باپ بچے کی محبت اور شفقت کی وجہ سے بیٹے کو منع کریں اور بیٹا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرام کام ہے اس وقت ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ حرام کام ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ مصطحب کام تھا مگر یہاں اس وقت ماں باپ کی بات نہ ماننا یہ حرام کام ہے لہذا مصطحب اور حرام میں اگر ٹکراہ پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو مصطح پر عمل نہیں کرنا چاہیے مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور ماباب کی بات ماننا چاہیے اسی طرح سے مثلا خمص دینا واجب ہے مگر اگر فضل کیجئے کہ ایک شخص خمص دیتا ہے تو وہ مجلس بربانی کر سکے گا یا مثلا زیارت پر نہیں جا سکے گا تو زیارت پر جانا بہت سواب کا کام ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کئی مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی زیارت ستر حج سے زیادہ فضلت رکھتی ہے اگرچہ زیارت کا بہت زیادہ سواب ہے مگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے کہ اگر وہ زیارت کرے گا تو خمص نہیں دے سکے گا تو چونکہ خمص دینا واجب ہے لہذا واجب اور مصطحب میں اگر ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو واجب کو پہلے ترجی دی جائے گی مصطحب کو چھوڑ دیا جائے گا یہ ٹکراؤ کی بات تھی کہ جہاں واجب اور مصطحب کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے اور بھی بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر اگر کسی طرح سے کوئی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہو تو ہمیشہ ترجی یہ ہے کہ سب سے پہلے حرام والے پہلو کو پیش نظر رکھیں گے یعنی حرام کو نہیں انجام دیں گے چھوڑ دیں گے اس کے بعد واجب کو پیش نظر رکھیں گے واجب کو سب سے پرائیوٹی دی جائے گی اور اس کو انجام دیا جائے گا اور مصطحب اور مکروہ میں اگر مکروہ کہیں آ رہا ہے تو مکروہ کام چھوڑ دیا جائے اس کے بعد مصطحب کی پرائیوٹی ہے تو پرائیوٹی اس طرح سے تیہ ہوگی ترجیحات اس طرح سے تیہ ہوگی کہ حرام کو اس کے بعد واجب کو اس کے بعد مکروہ کو اس کے بعد مصطحب کام کو ترجیح کے لحاظ سے انجام دیا جائے تو انشاءاللہ زیادہ عجر و ثواب کو مستحق بنے گا اور مباہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر نہ اس میں کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کوئی اس میں عذاب ہوتا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهُ تَقْرِهُ